اسلام علیکم گریٹ ٹو ایم اس نازیہ توہید ایم ہیر ویڈا اسلامیت ٹروپک دا پروفیٹس جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ون لیک ٹوئنٹی فور تھاؤسنڈ پروفیٹ اس دنیا میں آ چکے ہیں پروفیٹ کون ہوتے ہیں پروفیٹ اللہ کے وہ نوبل پرسنز وہ نوبل مین ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں سیدھے رہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چل سکیں گناہوں کو چھوڑ سکیں اور نیکیاں کر سکیں تو یہ تمام وہ لوگ تھے جو ان تمام مسلمانوں کو جو نیکی کے رستے سے ہٹ گئے تھے اور شیطان کے رستے پر چل پڑے تھے ان کو سیدھی رہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے یہ سارے اللہ کے بہت اچھے بندے بہت نوبل بندے تھے جو کہ جن کی تعداد کیا تھی 1,24,000 اب تک ٹوٹل 1,24,000 پروفٹس اس دنیا میں آ چکے تھے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور لاسٹ پروفٹ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا کیونکہ تمام دن اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں منتقل کر دیا تھا شفٹ کر دیا تھا ٹرانسفر کر دیا تھا مگر قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اور چار کتابیں بھی اس دنیا میں بھیج چکے تھے الگ الگ پروفٹس کے اوپر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری تھی حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے پہلے کی تمام کتابیں اب ویلیڈ نہیں رہی اب ان کو پڑھنے کا فائدہ نہیں کیونکہ ان تمام کتابوں کی نولیج اللہ تعالیٰ نے کس میں ڈال دی قرآن مجید میں تو اب صرف اور صرف مسلمانوں کی ایک یہ کتاب ہے ہم نے یہ تمام چیزیں اس چیپٹر کے اندر پڑی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس چیپٹر کے question اور answers ہی کیے تھے question answers کرنے کے بعد ہم نے کتنے question answers کیے تھے total question 7 کیے تھے اوکے اب ہم کریں گے آج matching یہ matching کس چیز کی ہے یہ matching ان پروفٹس کے names کی ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے holy books اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے چار نبیوں کے اوپر چار پروفٹس کے اوپر holy books اتاری تھی ان کا نام تھا حضرت دعوت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر یہ چاروں کتابیں اتاری تھی لیکن ان چاروں کتابوں کے نام میں نے آگے پیچھے کر کے لکھ دی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام پہ زبور اتاری تھی لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کی نام کیا گیا کیا لکھا ہوا ہے توریت تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پروفٹ کی نیم کو ان کی اوپر اتاری ہوئی کتاب سے میچ کر دینا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو میچ کر دیا زبور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میچ کر دیا انچیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میچ کر دیا توریت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہولی قرآن ہوتی تھی تو اس کو میچ کر دیا ہولی قرآن سے اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس یہاں true and false ہیں اللہ sent his message and guidance through his angel اللہ تعالیٰ اپنے messages اور guidance اپنے angels کے طرح بھیجتے ہیں کیا یہ true ہے یا false no this is false اللہ کے پاس موجود ہیں ان کے کام کرنے کے لیے to do the work مگر جو messenger یا prophet ہیں وہ کس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے messages ہم تک پہنچا سکیں اور ہمیں guide کر سکیں so this is false statement the teaching of all the prophet were the seen تمام جتنے بھی prophet آئے تھے وہ ایک ہی بات سکھانے کے لیے آتے تھے کیا یہ صحیح بات ہے جی ہاں یہ true statement ہے کیونکہ تمام prophet صرف ہمیں ایک ہی بات بتاتے تھے کہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا ہے اور شیطان کے ہوئے بتائے ہوئے رستے سے دور رہنا ہے they fit after حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے this is the true statement جی ہاں this is true statement ہے کیونکہ ہمائے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا all the prophet came in some in same places تمام prophet جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اتارے گئے نہیں this is wrong statement this is false because اللہ تعالیٰ نے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ prophet اس دنیا میں بھیجے تھے prophet پہنے بھی بہت زیادہ رحمدل اور موزز شخص تھے yes this is true statement because prophet پہنے بھی بہت زیادہ رحمدل اور موزز شخص تھے and noble and after this we have these blanks which we have done in the book also no sorry it is not present in the book here are you can copy it down from the book or you can do it from the copy i will upload the picture of this work with this video it will help you to complete your work till that thank you and Allah Hafiz